ملک کو بچالو ملک کے بڑے ڈاکھوں کو مسلط دیا حکومت نے ہم سب پر ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہیں عمران ریاض ثابت شاکر عرشت شریف سمی ابراہیم پر مقدمے بن رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے اپنی آواز اور کلم کو استعمال کرتے ہیں عمران خان کہتے ہیں آخرت میں سب سے سوالات ہوں گے اللہ نیوٹرل سے بھی پوچھے گا کیسے ان چوروں کو قوم پر مسلط ہونے دیا آج چھوٹے چور جیلوں میں ہیں اور بڑے چور ہم پر مسلط ہیں کپتان نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا پریٹ گراؤن پر تاری سے جلسہ عوام کا سمندر امڑایا وسیع اور اس بندال کارکنوں سے بھر گیا جلسے میں جلسہ گاہ میں جگہ ختم ہو گئی کارکنوں نے سڑکوں اور درختوں پر بیٹھ کر جلسے میں شرکت کی ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار پارٹی ترانوں نے کھلاریوں کا لہو گرمایا آج عمران خان کی غیادت میں انقلاب آ گیا جیسے لوگ پہلے فوج کے ساتھ تھے اب عمران خان کے ساتھ ہیں تمام اس ٹیک ہولرز سے کہہ رہا ہوں جلس الیکشن کرا دو ملک کی بہتری اسی میں ہے شیخ رشید کا جلسے سے خطاف فواس عوضری بولے پورا پاکستان کپتان کے پیچھے کھڑا ہے 22 چولائی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے مہنگائی کے خلاف عمران خان کی کال پر پورا پاکستان باہر نکل آیا لاہا لیبرٹی چوک کراچی سی ویو پشاور سکھر پریس کلپ تویست آباد کے دھوی گھاڑ پر شہریوں کا احتجاج ملتان کوئٹا سمیت کئی شہروں میں عوام نے امپورڈڈ حکومت کے خلاف میدان سجا لیا نگر نگر شہر شہر پی ٹی آئی احتجاج کی خصوصی کبرش دیکھئے صرف بول نیوز پر پاکستان کا مستقبل روس کے ساتھ جڑا ہے گیس، سیل اور گندم واپر مقتار میں روس سے خریدی جا سکتی ہیں عمران خان تھا جرمن میڈیا کو انٹرویو کہا خان جنگ کے بعد ہمارے روس کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب ہو گئے تھے یہ بہت اچھا موقع تھا کہ ایک پاکستانی وزیراعظم نے روس کا دورہ کیا تمام سٹیک ہولڈرز کے مشورے کے بعد ہی روس کا دورہ کیا گیا حکومت کی بہترین کارکردگی نے روٹی بھی چھین لی ملکی تاریخ میں پہلی بار آتے کی قیمتی تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کراچی میں دو ہفتے کداران نرخوں میں دو سو دیس روپے کا اضافہ بیس کلو کا تھیلہ انیس سو اسی روپے سے بھی زائد ہو گیا عوام کیا کھائیں کیا بچائیں کے چکر میں پھنس گئے حکومت عوام پر مسائب بڑھائے گی لیکن امریکہ اور یورپ کو ناراض نہیں کرے گی ثابت وزیر خزانہ شاکت تارین کی امپورٹڈ حکومت پر تنقیز کہا بھارت بنگلہ دیر شریڈنکا روس سے تیل درامت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہم روس سے تیل کی درامت میں تبادلے کا اصول استعمال کر سکتے ہیں ڈیزل اور پیٹرول بھی درامت کر سکتے ہیں امپورٹڈ حکومت کی ناہلی نے ملک کو اندھیروں میں ڈبو دیا بجلی کا شدید بہران شارٹ فال ساڑھے ساتھ ہزار سے تجابوس کر گیا لوڈ شیڑنگ کا دورانیاں چودہ سے سولہ گھنٹے طویل ہو گیا مستثنہ علاقوں میں بھی چار سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڑنگ جاری ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بولنیوز.com اور دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے